ناؤسکار بول کلاب آزاد ہے تیرے میں آپسار شرمہ کیا یہ دیش بھارت محلاؤں کی رہنے لائق ہے کل تین خبریں سامنے اُبھر کر آئی تھی دوستوں یہ تینوں خبریں بتاتا ہے کہ ہماری سرکار ہمارا سماج ہماری محلاؤں کی سرکشہ کو لے کر کتنا اداسین کتنا بے رحم ہے پہلی خبر پچھلے ڈھائی سال میں قریب آدھا درجن بار بلاتکاری رام رہین پرول پر رہا ہو چکے ہیں ایک بار پھر انہیں پرول پر رہا کیا گیا یہ وہ ویقتی ہے جن کے بارے میں بھارتی اجانتہ پارٹی سانسا ساکشی مہاراج نے کہا تھا کہ میں عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتا کیونکہ میں رام رہین پر وشواس کروں گا بلاتکار کی شکار ان دو محلاؤں پر نے دوسری خبر آپ کے سکرینز پر بریج بھوشن شرن سنگھ کو سیکشول ہارسمنٹ کیس میں بیل مل گئی اور تیسری خبر وہ تصویر جس نے سماج کو شرمسار کیا مانپور میں وہ دو لڑکیاں جنہیں ننگا پریڈ کر آیا گیا مگر اب بھی مانپور کے مکھے منتری بنے ہوئے ہیں پردھان منتری نریندر مبی سامنے اُبھر کر آتے ہیں مگر اس میں بھی وہ راجستھان اور بنگال کی بات کرتے ہیں مگر اس سے بھی بڑا سوال آج میرے سامنے ان شہروں پر گور کیجئے سچن تندلکر ویرات کولی مہندر سنگ دھونی آمیتاب بچن شاہرو خان یہ تمام شہر آخر کیوں خاموش ہیں مانپور پر دنیا بھر میں جب بھی کوئی اتیاشار ہوتا ہے تو ان کی فلم انڈسٹری ان کے کھیل جگت کے لوگ بیان دیتے ہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا جب ہمارے کسان آندولن کر رہے تھے اور جب ویدیش میں ریحانہ اور گریٹا تھنبرگ نے اس پر بیان دیا تھا تب یہی سچن تندلکر سرکار کی بچاو میں آئے تھے یہی ویرات کولی سرکار کی بچاو میں آئے تھے آج پوری طرح سے خاموش ہیں اتنی شوکنگ تصویر کسی میں ہمت نہیں ہے وہ سرکار سے پوچھ سکے اکشہ کمار کی آرہ اڑوانی جو ہیں انہوں نے بیان تو ضرور دیا ہے مگر سرکار سے کوئی سوال نہیں کیا یاد کیجئے یہی اکشہ کمار دوہزار چودہ سے پہلے جب پیٹرول کی دام بڑھ جاتے تھے تو اس وقت کی سرکار کو تانے دیتے تھے آج ان کا درد چھلکا ہے اور اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں اکشہ جی مگر سرکار سے ایک بھی سوال نہیں یہ دونوں مددے آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ یہ سماج جو ہے وہ کتنا ہوسچائل ہیں ہماری محلاؤں کی لیے تین مثالے میں آپ کو دے چکا ہوں اور دوسری طرف وہ تمام لوگ جنہیں ہم نے اپنے سراخوں پر بٹھایا جو ہمارے ہیروز ہیں اتنی بڑی گھٹنا پر خاموش رہ جاتے ہیں مگر سب سے پہلے دوستوں میں بات کرنا چاہوں گا ان تین گھٹناوں کی جس کا ذکر میں نے کیا سب سے پہلے بریج بھوشن شرن سنگھ بریج بھوشن شرن سنگھ کو ایک بار پھر بیل مل گئی اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے تو ہم بھارتی جنتہ پارٹی سرکار پر کیسے سوال کر سکتے ہیں بلکل صحیح کا آپ نے فیصلہ عدالت کا تھا مگر کیا آپ جانتے ہیں دلی پولیس جو کی آمیت شاہ کے انڈر آتی ہے ان کا کیا بیان تھا آپ کی سکرینز پر عدالت کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہم بریج بھوشن شرن سنگھ کی بیل کا نہ ویروہ کرتے ہیں نہ ہم اس کے پکش میں ہیں اسی دلی پولیس کی چار شیٹ آ چکی ہے اس میں باقاعدہ چھے مہلاؤں کی شوکنگ گواہی ہے کہ کس طرح سے بریج بھوشن شرن سنگھ سانس چیک کرنے کے بہادے ان کے چھاتی کو چھوٹا تھا جب کوئی لڑکی ویروہ کرتی تھی تو وہ کہتا تھا زیادہ سمارٹ مد بن ورنہ تیرا کریئر ختم کر دوں گا اگر تجھے پروٹین سپلیمنٹ چاہیے تو میرے کمرے میں آؤ کوئی لڑکی جب اپنے پتا کے ساتھ فون پر بات کرتی تھی تو اس کے بعد جبرن گلے لگ لیتا تھا یہ تمام چیزیں چارٹشیٹ میں ہیں مگر دلی پولیس نے اس کڑی چارٹشیٹ کے باوجود بیل کا ویروہ نہیں کیا نتیجہ یہ کہ عدالت نے بریج بھوشن شرن سنگھ کو بیل دے دی اس لئے میں نے کہا یہ دیش سرکشت نہیں ہے مہلاؤں کے لئے رام رحیم کیا کہنے پچھلے قریب دھائی سالوں میں میرے خیال سے چھے سے سات بار یہ ویقتی پرول پر رہا ہو گیا ہے آروپی نہیں بلاتکاری ہتیارے ہیں یہ گناہ ثابت ہوئے ہیں ان کے سامنے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ نتمستق ہوتے ہیں اب بھی اب بھی جو ان کے سوکال ستسنگ ہوتے ہیں وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ جو ہوتے ہیں وہ ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑے رہتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو ان کے ووٹس چاہیے ہیں کیونکہ ان کے اب بھی کئی فالوئرز ہیں بتائیے نا یہ جو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جیسے جو ڈھکوصلے ہیں کیا معنی ہے اس کے اور تیسری مثال منپور میں آپ سے پھر سوال پوچھنا چاہتا ہوں پردھان منتری سے ہمیں کیا امید دیں کہ کڑے شبدوں میں آلوش نہ کریں وہ تو کی انہوں نے مگر اسی کے ساتھ بنگال راجستان چھتپیزگڑ سب جوڑ دیا اپنے مکہ منتری کو ایک بھی نصیحت نہیں دی اور وہی مکہ منتری آج تک کو دیے گئے ایک انٹیویو میں کہتے ہیں کہ ابھی تو آپ نے صرف ایک ویڈیو دیکھا ہے ایسے تو سو سے زیادہ کیسز ہیں پھر بھی وہ ویکتی اپنے پد پر بنا ہوا ہے دیش کی محلہ اور بال وکاس کلیان منتری بولتی ہیں مگر کیوں بولتی ہیں کیونکہ راحل گاندھی اور پریانکا گاندھی وادرا نے بیان دے دیا تھا ورنہ وہ بھی نہیں بولتی میں پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر کیوں اس دیش کو اس طرح سے محلاؤں کے لیے ارسورکشت بنایا جا رہا ہے اور یہ ارسورکشت اس لیے نہیں کیونکہ اتیچار ہو رہے ہیں اتیچار تو صدیوں سے ہو رہے ہیں دوہزار چودہ سے پہلے ہوتے تھے مگر اس طرح سے اتیچاریوں کے پکش میں کبھی بھی ستہ دھاری پارٹی نہیں دکھائی تھی یاد کیجئے کٹھوا میں جب اس آٹھ سال کی ماسوم کے ساتھ ساموہک دشکرم ہوا تھا اور پھر اسے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا تھا اور یہ سب ہوا تھا ایک مندر میں تب ان بلاتکاریوں کے پکش میں دو بھارتیے جنتہ پارٹی نیتاؤں نے رالیاں نکالی تھی کیوں نکالی تھی بتائیے بار بار وہ لوگ اس چیز کا پرمان دیتے ہیں ہاتھرس میں گڑیا کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے رات و رات شب جلا دیا جاتا ہے پرشاسن لگاتار پیڑت پریوار کو دھمکاتا ہے ان ناؤں میں کلدیب سنگھ سینگر کی آتنگ کو کون نہیں جانتا مگر اسے بھی بچانے کی آخری موقع تک کوشش کی جاتی ہے سوامی چنمہ اینند کے ویڈیو نہیں کہنا چاہتا ہے جتنا مزاق محلہ اسمتہ محلہ سرکشا کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی نے اڑایا نا کسی نے نہیں اڑایا ہے دوسرے راجوں میں بھی محلاؤں کے ساتھ اتیачار ہوتے ہیں میں اسے نظرانداز نہیں کر رہا بگر وہاں کی سرکاریں اس طرح سے اتیачاریوں اور بلاتکاریوں کے پکش میں بیان نہیں دیتی ہے کھل کر یہاں پر تو کھیلا ہوتا ہے بیجے پی میں اور کیوں ہوتا ہے کیونکہ میڈیا کبھی بھی ان سے سوال نہیں کرے گی کبھی بھی سوال نہیں کرے گی کل بھی جو تمام ڈیبیٹس ہوئے ہیں تمام چینلز اکہ دکہ ڈیبیٹس کو چھوڑ دیں ادھک تر میں انہوں نے راجستان اور بنگال کو گھسڑ دیا کیوں تاکہ موڈی کو بچایا جا سکے نیوز چینلز یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پردھان منتری نریندر موڈی غصہ ہو گئے ہیں اب پردھان منتری ایکشن لینے والے ہیں اور یہ تمام چیزیں کہی جا رہے تھے اور سماج میں سب کچھ گھٹتا ہے اور سچن تندلکر ویرات کولی مہیندر سنگھ دھونی امیتاب بچن شارو خان سب خاموش ہیں ویرات کولی دیکھئے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر کسی پروڈکٹ کو لانچ کر رہے ہیں شارو خان اپنی آنے والی فلم جوان کو پرموٹ کر رہے ہیں امیتاب بچن اپنی ایک نئی فلم کو پرموٹ کر رہے ہیں سچن تندلکر ہرشا بھوگلے کو جنم دن کی مبارک بات دے رہے ہیں یہ سب پچھلے دو تین دنوں میں ہوا ہے مگر مجال ہے ان کا مو کھل جائے کیوں اور یہ سوال آپ کو بھی اپنے ان بڑے آئیکنز بڑے ستاروں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کیوں خاموش بنے ہوئے ہیں جب امریکہ میں ایک بلاک کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے تب ہماری اپنی ٹیم جو ہے وہ بلاک لائیوز میٹر ابھیان کے پکش میں کڑی ہوتی ہے مگر ہماری دیش کے اندر مہلاؤں کو ننگا پریڈ کرایا جا رہا ہے ان کے بھائی اور پتا کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے مگر مجالے کوئی زبان کھولتے کوئی زبان نہیں کھول رہا ہے جو کتنی بڑی اطرازتی ہے سچ تو یہ ہے کہ ہماری سیلیبرٹیز انہی نورتیسٹ میں رہنے والے لوگوں کی دعاوں پر اتنے بڑے بنتے یقیناً ان کا ٹیلنٹ ہے مگر ان کی مہدبت انہیں لگاتار ملتی ہے مگر بدلے میں ایک شب دن کے موزے نہیں نکلتا ہے کیوں کبھی سوچائے آپ نے کیوں کیونکہ یہ سو کالڈ سیلیبرٹیز سب اندر سے کھوک لے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں انہیں بس یہ پرواہ ہے کہ اگر ان کے موزے کچھ نکل گیا تو یہ سرکار ان کے لئے مشکل نہ پیدا کر دے اور میں اسے سمجھتا ہوں مگر اتنی کائرتہ کیوں بھائی اتنا ڈرنا کیا کب تک خاموش رہو گے اور کیوں رہو گے اگر آپ کسی کے ساتھ نائنصافی ہوئے کم سے کم کچھ بولو چلیے اکشہ کمار کی ارادوانی کی طرح ہی بول دیں یہ لوگ سرکار پر سوال نہ اٹھاؤ مگر کم سے کم دو شب تو کہہ دو آپ لوگ سب لوگ چاہے آمیر خان ہوں شاہرک خان ہوں مہیندر سنگھ دھونی ہوں یہ تمام بہت سینسٹیو لوگ ہیں لہذا جب آپ لوگ خاموش رہتے ہیں تو یہ بہت شاکنگ لگتا ہے اگر میں امید کرتا ہوں یہ لوگ کچھ کہیں گے اپنے کردہ وکہ نبھائیں گے کیونکہ یقین مانیے دیش مہلاؤں کے رہنے لائق بلکل نہیں ہے اور کل کی یہ تین خبر ایک بار پھر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں بیل مل گئی بریج بھوشن کو کیونکہ دلی پولیس نے اس کا بیرود نہیں کیا ساتوی بار پرول پر رہا ہو گئے ہیں رام رحیم بلات کاری ہیں اور مانی پور تہری آپ کے سامنے اب سار شرما کو دیجے اجازت نمسکار سار 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 موسیقی